دوستو آئے دن اس دنیا میں کچھ ایسی حیرت انگیز گھٹنایں گھٹت ہوا کرتی ہیں جس کے بارے میں سن کر لوگوں کا اس کے اوپر وشواس کر پانا اسمبب سا لگتا ہے پر جب لوگ اس گھٹنا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر انہیں نکار بھی نہیں پاتے ہیں آج ان دنوں ایک ایسی ہی گھٹنا ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں جو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے دوستو وائرل ہو رہی اس گھٹنا کے مطابق ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موت کے بعد ایک انسان پھر سے جیویت ہو کر لوگوں کے بیچ آ گیا اس طریقے کی گھٹنا کو اب تک آپ نے فلموں میں ہی دیکھا گا پرن تو آج ہم آپ کو ایک اصل زندگی سے جڑی اس گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں کہ آخر یہ گھٹنا کہاں پر ہوئی اور کس کے ساتھ ہوئی دوستو خبروں کے مطابق یہ گھٹنا علیگڑ کے اطرولی کے انترگت آنے والے کرتھل گاؤں کا بتایا جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والے رام کسور کو کسی پرکار کی گمبیر ویوانی ہونے کی وجہ سے اس کا اچانک ندھن کچھ دنوں پہلے ہی ہو گیا تھا ان کے ندھن ہو جانے کے بعد ان کے پریوار کے سدس سے کافی زیادہ گھبرا گئے تھے ان کے پریوار میں موجود ہر ایک سکس ان کے ندھن کے شوک میں ڈوبا ہوا تھا چاروں اور گھر میں ولاب کرنے کی آوازیں سنائی دی رہی تھی مرتیو کی خبر ملے کے بعد ان کے پریوار اور رسیداروں کے سدس سے ان کے انتیم سنسکار میں سامن ہونے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے سبھی سدستیوں کے گھر پہنچ جانے کے بعد جب ان کے انتم سنسکار کے تیاری کی جانے لگی اسی وقت ہوا کچھ ایسا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیرت میں پڑ گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا دوستو پریوار والوں کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے کہ جب پریوار کے سبھی سدستے ان کا انتم سنسکار کرنے کے لیے ان کے شب کو نہلا کر ارتھی پر رکھ رہے تھے تو اسی وقت تو ان کے شرین میں اچانک سے ہلچل ہونے لگی اچانک سے ہوئی ان کے شرین میں ہلچل کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کسی کو اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر اس وقت تو ہو کیا رہا ہے ان کے اچانک سے زندہ ہو جانے اور اس کے بعد اٹھ کر لوگوں کے سامنے بیٹھ جانے کے بعد وہاں موجود ہر ایک ویقتی بھیبیت ہوگا اس ویقتی نے اٹھتے کے ساتھ ہی لوگوں سے کہا کہ یہ امدود سے گلتی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کسی اور کے پران لینے کی وجہ ہے ان کے پران لینے چلا گیا تھا موت کے بعد ایک بار پھر سے زندہ ہو کر دھرتی پر واپس آنے والے رام کسور نے لوگوں کو بتایا کہ انہیں پچھلے پانچ گھنٹوں میں ہوئی گھٹناوں کے بارے میں تو اتنا کچھ یاد نہیں ہے پر جہاں مجھے لے کر گیا تھا وہاں ایک بیٹھک چل رہی تھی وہاں اس بیٹھک میں ایک مہاتمہ موجود تھے جو کہ باری باری سے ہر ایک ویقتی سے بات چیت کر رہے تھے جب رام کسور کی باری آئی تو اس مہاتمہ نے کہا کہ انہیں ابھی کیوں لے کر آئے ہو ابھی تو ان کی زندگی جینے کا سمیہ باقی ہے اس کے ساتھ ہی اس مہاتمہ نے اس رام کسور سے کئی سوال بھی کیا اس کے بعد اچانک سے دھکا دے دیا اور وہاں جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو پایا کہ ان کے پریوار کے سدھ سے ان کے آس پاس بیٹھ کر ان کے موت کو لے کر ولاپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوستو اس گھٹنا میں کتنی سچائی ہے یہ تو پتا نہیں پرند تو جس ویکتی نے اس گھٹنا کو جیا ہے اس کے مطابق یہ ساری باتیں سچی ہیں تو دوستو اس گھٹنا کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رہا ہے کیا آپ لوگوں کو اس ویکتی کی باتوں کو ماننا سچ لگ رہا ہے یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دھنے بات ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے بات اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنے بات آپ کا دن سلوک